ٹیکنالوجی کے دور میں سائبر فراڈ سے ہمیں کیسے بچنا ہے یہ جاننا بھی آپ کے لئے بہت ضروری ہے اپنے موبائل اور بانک اکاؤنٹ کا پاسورڈ مضبوط رکھیں وقت وقت پر بدلتے رہیں پاسورڈ یاد رکھیں یا سرکشت جگہ رکھیں اوٹی پی کبھی بھی کسی کے ساتھ ساتھ نہ کریں یوزر نیم اور پاسورڈ کے لیے ہمیشہ ٹو سٹیپ اوثنٹیکیشن کا استعمال کریں آن لائن اکاؤنٹ کی پاسورڈ کو نیمت روپ سے بدلیں فائنینشل ٹرانزیکشن کے لیے موبائل کی طولنا میں لابٹاپ یا دیسٹاپ کا استعمال زیادہ کریں جس میں انٹی وائرس اور سیکیورٹی والڈ آلریڈی ہو کسی بھی انوانٹڈ ای میل یا میسیج کے لیے لنکس اور اٹیچمنٹ کو کلک نہ کریں اسی طرح اسی طرح ایس ایس اور واتس اپ پر آنے والے لنکس پر بھی کلک کرنے سے پہلے سوچیں بائنک سے آنے والے اپ ڈیٹس کو ریگولرلی چیک کریں اپنے آپریٹنگ سسٹم، براوزر، انٹی وائرس اور سیکیورٹی سوفیر کو نیمت روپ سے اپ ڈیٹڈ رکھیں تاکہ آپ کا ڈیوائز سرکشت رہے اگر کوئی کال کر کانونی کیس کے نام پر آپ کو ڈرائے تو نزدیکی پوریس ٹیشن جا کر چیک کریں کہ یہ صحیح کال ہے یا فیک ہے اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ ابھی بھارتی قانون میں ایسی کوئی دھارہ نہیں ہے جو شروعات میں ہی آپ سے آن لائن پیشی کے لیے کہے یا کسی کیس کو سلجھانے کے لیے آپ سے آن لائن پیمنٹ مانگے اس طرح کی کال صرف اور صرف دھوخہ دھڑی کے لیے ہو رہی ہے سب سے پہلے تو جب بھی کسی کال پر شنکہ ہو اسے بلوک کر دیں